اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حیسی بازم ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کولڈ رنگ کے کنٹینٹ کو اور کولڈ رنگ کیوں نہیں یوز کرنی چاہیے اور دیسے ایک مزے کی بات کہ آج کل مارکٹ میں جتنے بھی سوفڈ رنگ مل رہے ہیں جو ماؤنٹین ڈیو کے نام سے ایک ڈرنگ آتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو شگر ہے وہ موجود ہوتی ہے آج کل ہر ڈرنگ میں یہ سب یا ان میں سے کوئی کنٹینٹ لازمی موجود ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں لائک جو ہمارے پاس آ جاتا ہے فوسفورک وہ بون کو ویک کرتا ہے اس کے علاوہ فرکٹوز آ جاتا ہے فرکٹوز بیسیکلی شگر کرتا ہے مٹاپا کرتا ہے بلڈ پریشر کا مسئلہ کرتا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے آٹیفیشی سویٹ نے جو مٹھاس پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں کینسر کی کاس بن جاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ڈرنگ میں کیفین موجود ہوتی ہے وہ بھی ہماری جو انٹرسٹائن کی ہے اس کی کینسر کے باعث بن جاتی ہے اگر سوفڈرنگ یوز نہیں کرنے تو کیا کر سکتے ہیں آپ جتنے بھی فریش فروٹز کے جوز ہیں وہ استعمال کریں اور بے شکر آپ ڈائیبیٹک ہیں ہائپر ٹینسیم ہیں فریش فروٹ لازمی استعمال کریں کولڈرنگ کا آپ کہلو ایزا ہلٹرنیٹیو بکاز ان میں جس مٹھاس نہیں ہوتی مٹھاس کے علاوہ ان میں منرلز ہوتے ہیں فائبرز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہ کولڈرنگ کتنے ڈینجرس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے جو رینل سٹون ہوتے ہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں کچھ لونگا کنسپٹ ہوتا ہے کہ کولڈرنگ تو جس میدے میں جائے گا وہاں پہ حضم ہو جائے گا تو یہ گردوں کو یہ کھون میں کس طرح افیکٹ کرے گا تو اس کے سرٹن آپ کے لوگ کچھ کنٹ مٹیریل ہوتے ہیں جو کہ گردوں سے واشا اٹھونے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وہاں پہ وہ سٹون بنا دیتے ہیں یا پھر فرکٹوز فرکٹوز جب بوڈی میں جاتا ہے تو لبلبہ جو کہ شگر کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے بوڈی میں وہ بچارہ کچھ دیر کے لیے بلکل پاگل ہو جاتا ہے اور اس شگر کو حل کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ انسولین بناتا ہے انسولین کا کام یہ ہے کہ جسے میں جو شگر ہے اس کی مقدار کم کرنی ہے لیکن شگر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لبلبہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور جب لبلبہ تھک جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے